بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی تشریف آوری اور ان کی وفات کی ہے سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبل صالح کا لکھا ہوا ہے جس کا معنی اور معفوم قیامت کا نبی یعنی اللہ کا آخری نبی بھی کہا گیا ہے اور یہ وہ نبی ہیں جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی اسی طرح بہت سی علامات جو آخرت کی بتائی گئی ہیں ان میں سے پہلی علامات اولاد کا نافرمان ہو جانا ہے بیٹیاں ماں تک کی نافرمانی کرنے لگیں گی دوست کو اپنا اور باپ کو پر آیا سمجھا جانے لگے گا علم کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جہالت کی طرف عام ہوتے چلے جائیں گے دنیا کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے اعلانیہ طور پر فہش اور ناچنے گانے والی عورتیں بھی عام ہو جائیں گی علات موسیقی اور ناچنے گانے والے آلات بہت عام ہو جائیں گے عورتوں کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور مرد کم ہوتے جائیں گے ایک مرد پچاس عورتوں کا رکھوالہ ہو جائے گا جب یہ علاماتیں پوری ہو چکی ہوں گی تو ایک کھولناک اور خوفناک منظر سامنے آئے گا اس میں سرخ آندھیاں اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور لوگوں کی شکلیں مسک ہو جائیں گی دوستو یہ وہ علاماتیں ہیں جن کو علاماتیں سگرہ بھی کہا جاتا ہے دوستو ایک حران کر دینے والا اور چوکا دینے والا واقعہ ایسا ہی کچھ دبائی میں پیش آیا جب ایک لڑکی نے اپنے محبوب کو قتل کر دیا اور اس کا کیمہ بنا کر اس کی بریانی بنا لی اور اس کے بعد اس کی بریانی محلے میں ارد گرد اپنے جو محنت کش لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں دبائی کے اندر محنت کرنے ان سب کو کھلا دی لیکن دوستو یہ لڑکی کیسے پکڑی گئی دبائی پولیس نے اس لڑکی کو کیسے جھونڈا اور کیسے پکڑا یہ بات جان کر آپ کے ہاتھ اور آپ کا جسم کامپ اٹھے گا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی جو دبائی کی رہائشی تھی اس نے اپنے محبوب کو کیوں قتل کیا اس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا اردو مزہ نیٹورک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور آپ ہماری ان ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں دوستو یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ دبائی کی مقیم رہنے والی لڑکی جس نے اپنے محبوب کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اس کو دھوکا دیا تھا یہ دھوکا اس نے اس طرح دیا تھا کہ اس نے کسی اور لڑکی کو پسند کر کر اس سے شادی کرنے کی رضا مندی ظاہر کی تھی لیکن اس کی پرانی محبوبہ جس نے اس کی بریانی بنا کر پورے محلے میں بانٹ دی دبائی میں مقیم مراکش سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی نے اپنے محبوب کی طرف دھوکہ ملنے پر اس کا قتل کر دیا اور پھر اس کی بریانی بنا کر پورے محلے والوں کو کھلا دی جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل تھے اور غیر ملکی بھی شامل تھے تفصیلات کے مطابق مراکش لڑکی اور اس کے ہم وطن لڑکے کے درمیان سات سال پرانا تعلق تھا لیکن کچھ عرصے پہلے لڑکے کو کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی اور اس نے مراکش لڑکی سے کہا کہ وہ نئی محبوبہ سے شادی کرنے جا رہا ہے جس پر وہ دل برداشتہ ہو گئی اور اس نے لڑکے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا لڑکی نے غصے میں آ کر اپنے محبوب کو الین کے علاقے میں اپنے گھر میں قتل کر دیا جو دبائی میں موجود ہے اور پھر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کرنے کے بعد مشین کے ذریعے اس کا کیمہ بنا دیا اس کے بعد لڑکی نے عرب کی مشہور پکوان مقبوس بنایا جو کہ بریانی جیسی ہوتی ہے اور محلے میں رہنے والے تمام غیر ملکی اور ملازمین کو کھلا دی جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل تھے دوستو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس لڑکی کو دبائی پولس نے کیسے ڈھونڈا اس چیز کا کیسے سراغ لگایا گیا اور وہ لڑکی کیسے پکڑی گئی اور یہ بات جاننے کے لیے دبائی پولس نے بہت سی ٹی میں تشکیل دی کیونکہ اس کے محبوب کی وہ ڈیڈ باڈی ملنے سے نہ رہی کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو اس کی محبوبہ نے سلوک کیا تھا وہ سب آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں لیکن اس نے سلوک یہ کیا اس نے اپنے محبوب کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک کیمے والی مشین میں ڈال دیے اور اس کو کیمہ بنا کر جس طرح ہم عام روز مرہ میں اپنے گھروں میں کیمے والی مشین کا استعمال کرتے ہیں جس سے کباب بھی بنایا جاتے ہیں اس مشین میں اس نے اپنے محبوب کو ڈال کر پورے کا پورا کیمہ بنا دیا اور اس کی بریانی بنا کر اپنے محلے میں بانٹ دی اور غیر ملکیوں کو بھی دعوت پہ بلایا اور غیر ملکی بھی آ کر وہ بریانی بہت شوق سے کھاتے رہے کیونکہ ان کو کیا معلوم جو بریانی وہ کھا رہے ہیں وہ کسی جانور کی نہیں وہ ایک انسان کی ہے تو دوستو یہ عمل اس عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عورت پکڑی کیسے گئی کیونکہ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سن کر آپ چونک اٹھیں گے لڑکے کا بھائی بھی دبائی کے اندر ہی موجود تھا جب مرنے والے لڑکے کے بھائی نے اس کی تلاش شروع کی تو اس کو کئی دنوں تک کوئی سراغ نہ ملا اور اس نے اس کے بعد پولیس سٹیشن جا کر کمپلین درج کروا دی لڑکے کے بھائی نے گمشدگی کی رپورٹ کروائی جس کے بعد پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی تاہم جب پولیس اس کے گھر پہنچی اور چھان بین کے دوران جب انہوں نے کمروں کی تلاشی لینا شروع کی اور اس کے دراز اس کے بیڈ اور اس کی تمام اشیاء کی تلاشی کا جائزہ برپور طریقے سے لیا اور اس کے دوران جب وہ کچن کے اندر پہنچے تو ان کی نظر ایک کیمہ بنانے والی مشین پر پڑتی ہے جس پر شک ہونے پر پولیس اہلکاروں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کے اندر سے ایک دانت پھسا ہوا نکلا جو کہ ایک انسانی دانت تھا جس پر اس کا ڈی این نے کروایا گیا جس کے بعد ہر چیز شیشے کی طرح صاف ہو گئی تحقیق کرنے کے بعد دبائی پولیس کی طرف سے یہ بتا چلتا ہے کہ وہ دانت مقتول کا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی ہماری حراست میں ہے اور جلد ہی اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا دوستو یہاں بات یہ آتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا کیا تھی جب پولیس سٹیشن میں اس کی تفصیلی بیان ریکارڈ کیے گئے تو اس نے اپنے تفصیلی ریکارڈ میں یہ بتایا کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ سات سالہ پرانا تعلق تھا اور میں اس سے بہت پیار کرتی تھی لیکن جب اس نے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے محبت کا اظہار کیا تو میں دل برداشتہ ہو گئی اور میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کا کیمہ بنا ڈالا اور کیمہ بنانے کے بعد میں نے اس کی بریانی بنا کر اپنے محلے میں بانٹ دی ناظرین آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے لیکن یہ سن کر انسانی جان کامپ اٹھتی ہے اور اللہ سے پناہ مانگنے کا دل کرتا ہے اور اسے آپ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہہ سکتے ہیں دوستو کائنات کے اندر بہت سی چینجز اور بہت سی نئی جدید ٹکنالوجیز آ رہی ہیں لیکن جو پہلے انسان نے تصور نہیں کی ہوئی تھی لیکن انسان نے کچھ ایسی چیزیں ایا کر لی ہیں جن کو سوچ کر بھی آپ چونک اٹھتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو بتائیں کہ جس میں جنوان بچوں کے دو الگ الگ باپ ہیں دوستو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں کے جنوان بچے پیدا ہوں اور ان کے باپ دو الگ الگ شخص ہوں لیکن اس جدید دور اور سائنسی دور کے اندر سائنس دانوں نے ایک کرشمہ کر کے دکھایا ہے جو برطانیہ میں کیا گیا ہے جس میں ایک عورت نے دو بچوں کو جنم دیا ہے لیکن ان کے باپ دو ہیں ان بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے لڑکے کا نام کلیٹر ہے اور لڑکی کا نام الیکسزینڈرا ہے گریڈر کے باپ کا نام گرائمی ہے اور الیکسزینڈرا کے باپ کا نام سائم نامی شخص کا ہے دونوں شخص ایک ہی عورت سے اپنے بچے پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے پچیس ہزار پاؤنڈ عوض ان کی ماں جو کینیڈا کی ایک خاتون تھی اس کے ساتھ شادی کر کے یہ سلسلہ جاری کیا اور کینیڈا کے ایک مشہور ڈاکٹر نے ان چیزوں کے عمل کی آسانی کے لیے ان سے ان کے ایکس لیے اور ان کو ایک عمل کے اندر رکھ دیا اور مصنوعی طریقے سے اس کی پرورش کی اس کے ویٹیمنز اور اس کی کلشم کی کمی بھی پوری کی جس سے وہ بچے کچھ عرصے بعد صحت مند پیدا ہو گئے میکس ٹرام سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں اور اس چیز کو کس بنا پر تم نے کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سائم اور کلیٹر کی ویب سائٹ پر پروفائل دیکھی تھی جس میں انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور حال ہی میں میری طلاق بھی ہوئی تھی تو میں نے اس عمل کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا اس موضوع پر سائم اور کلیٹر کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم دونوں کو ہی بچے چاہیے تھے لیکن ان کی ماں ایک چاہیے تھی لیکن ہم نے جب یہ چیز معلوم کی تو ہمیں لاؤس اینجلس کے ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس کا عمل ایسے مصنوعی طریقے سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ہمیں وہ عمل پتا چلا تو ہم نے ڈاکٹر کی تالاش شروع کر دی اور کینیڈا کے ہر ہسپتال میں ہم نے ڈاکٹر کی تالاش کی لیکن ہمیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر ملا جس نے اس کام کو کرنے کی رضمندی بھری کیونکہ وہ ایک واحد ڈاکٹر تھا جس نے اس کام کو سر انجام دینے کی تھان لی تو دوستو یہاں پہ آپ کے دماغ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے یہ سائنس دان جو آج آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ دشمنی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی نعمت اور اللہ کی چیزوں میں مداخلت کرنا ہے جس کا آخر میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ ناظرین قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہو سکتا تھا یہ انسانی دماغ تصور نہیں کر سکتا اور میں یہ بات بہت حیرانی سے کر رہا ہوں کہ ایک انسانی دماغ یہ چیزیں سر انجام دے رہا ہے اور دیکھا جائے تو ایک محبوبہ دبائی کے اندر اپنے محبوب کو قتل کر کے اس کا کیمہ بنا کر محلے داروں میں بانٹ کر اس کی بریانی کھلا دیتی ہے اور کہیں دیکھا جائے تو ایک ماہ میں سے دو بچوں کی پیدائش کا عمل جاری کیا جاتا ہے لیکن یہ بات یہاں پر ہمیں ایک سوال میں ڈالتی ہے کہ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور اپنے دوست حباب سے بھی شیئر کریے گا اور یہ تمام واقعات اور یہ باتیں سن کر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ پیشی دیتے رہنا چاہیے آج کی اس ویڈیو کا میں احتتام یہاں پہ کرتا ہوں لیکن میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمارا اردو مزا نیٹوک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بان جائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اللہ حافظ